بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان نے آپریشن رجیم چینج کو ناکام بنانے کی ٹھانی ہوئی ہے اور اس وقت اس پورے کے پورے معاملے میں ایسا لگ رہا ہے کہ کپتان نے آخری اننگز کا آغاز کر دیا ہے اس سے پہلے جتنی اننگز تھی ان میں نہ صرف کپتان سرخ رو ٹھہرے بلکہ عمران خان کی طاقت عوام بنی اور عمران خان کو فتح نصیب ہوئی اب آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا گیا ہے اور بڑوں بڑوں کو چھٹی کروانے کا پہلا قدم عمران خان نے اٹھا لیا ہے اور عمران خان ان بڑے بڑے مگر مچوں کے پیچھے اس وقت ہاتھ دھو کر لگ چکے ہیں جو اس پورے معاملے میں عمران خان کی مخالفت پر اتر آئے ہیں جبکہ دوسری جانب شیخ رشید نے مقتدر حلقوں کو ایک مسکال دی ہے بڑا مطالبہ کیا گیا ہے اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقوں سے اسی طرح پی ڈی ایم میں بھی تقسیم ہے نواز شریف اس وقت کچھ اور کہہ رہے ہیں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کسی اور موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مقتدر حلقوں میں رابطوں کی کیا صورتحال ہے اور اس وقت یہ دونوں سٹیک ہولڈرز کس جگہ کھڑے ہیں اس چیز کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین اکرام آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو فتوحات نصیب ہو رہی ہیں پرسوں انہوں نے اپنا سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب کروا لیا پھر ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کو نشان عبرت بنایا اب انہوں نے یوسف رضا گلانی کے سابزادے کو امیدوار بنانا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی سپیکر کے کینڈیڈیٹ کے بل مقابل لیکن پھر انہیں جب اپنی شکست نظر آئی تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور حکومتی امیدبار واسق قیوم اباسی بلا مقابلہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے تو اس وقت یہ مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھ رہے خرید و فروخت کے یہ ماہر ہیں اطلاعات بھی تھی کہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے لیکن لوگ ڈر چکے ہیں عوام نے جو درگت لوٹوں کی بنائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی تو اس وجہ سے بہت سے لوگ اپنے ضمیر کا سودا کرنے سے رکے ہوئے ہیں تو اس کا سیرہ بھی عمران خان اور جو بائیس کروڑ کی عوام کی طاقت ہے ان کے سار جاتا ہے جبکہ اس وقت عمران خان نے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے کہ مافیاز نے اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے لا قانونیت کو فروغ دیا اور ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ ڈالر اڈھائی سو کا ہو چکا ہے مہنگائی اٹھتیس فیصد ملک میں بڑی ہے آپ کی آمدن نہیں بڑی لیکن آپ کے خرچے اٹھتیس سے چالیس فیصد بڑھ چکے ہیں یہ کیسے پورے کریں گے کمپرومائز کریں گے جو لوہر میڈل کلاس ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی جائے گی اور جو میڈل کلاس ہے وہ لوہر میڈل میں چلی جائے گی اور سب کو کمپرومائز کرنا پڑے گا اور اس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر ہوگا عمران خان نے سوال اٹھایا کہ ساری تباہی کا ذمہ دار کون ہے اور عمران خان نے کہا کہ آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو جب ووٹ آو نو کونفیڈنس آیا تو اس وقت ڈالر ایک سو اٹھتر کا تھا آج اٹھائی سو کا ہو چکا ہے جب میں نے حکومت چھوڑی اس وقت ملک میں مہنگائی سولہ فیصد تھی آج ڈبل ہو چکی ہے آپ اندازہ کریں کہ دو تین مہینے میں یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر کسے مجرم ٹھہرایا جائے گا کس کا گریبان عوام پکڑے اور خان صاحب نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے جبکہ پیڈی ایم کا میں سمجھتا ہوں کہ اب اقتدار سے چمٹے رہنا پاکستان کے مفاد کے بھی خلاف ہو چکا ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ٹوٹ پوٹ ہے اس میں ایک جانب تو نون لیگ کی سینئر قیادت نے نواز شریف کو کہا ہے کہ آپ جلد واپس آئیں آپ پارٹی کی کمان سنبھالیں نواز شریف کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن میں چلے گئے تو ہم ہار جائیں گے لیکن کم از کم تیس چالیس سٹے حاصل کر لیں گے ایک سال بعد یہ بھی نکالنا ناممکن ہوگا جبکہ پیڈی ایم اور شہباز گروپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کے پورے گروپ کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو اس کوشش میں یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں یہ ریاست کے مفادات کو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ اپنے سیاسی مفادات کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اگر ریاستی مفادات کو دیکھا ہوتا تو آج کیا پاکستان اس نہج پر پہنچ جاتا اسی طرح ایک جانب تو عمران خان پر مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شکنجہ کسنے کا کہا زمانتیں منسوخ کی جائے امران خان کو گرفتار کیا جائے مگر اس کے برقس امران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے اور لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے مزید دس مقدمات میں اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے ان کی زمانت منظور کی ہے جہاں پر امران خان خود پیش ہوئے اور جج کامران بشارت مفتی نے درخواست پر سماعت کی اب یہاں پر دو تین چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں اب ایک تو امران خان نے اداروں کے اندر بڑے بڑوں کی چھٹی کے حوالے سے پہلا قدم اٹھا دیا ہے لیکن اس پر آنے سے پہلے شیخ رشید نے پاکستان کے مقتدر حلقوں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر بات کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مداخلت نرم ہو گرم ہو یا سخت ہو اب سب کو مل کر پاکستان کو بچانا ہوگا اللہ نہ کرے پاکستان دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی سے اور چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے ہم تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بہران سے گزر رہے ہیں ذرہ مبادلہ کے زخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں اور اس وقت سیاسی انتشار خلفشار اور عدم استقام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے مداخلت نرم ہو گرم ہو یا سخت اب سب کو مل کر پاکستان کو بچانا ہوگا ایک ایک دن قیمتی ہے ایک دن بھی اگر ضائع ہو رہا ہے تو آپ اس ملک کا ناقابل تلافی نقصان کر رہے ہیں سب لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہے ورنہ لوگ فیصلے خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے مہنگائی کی شرح تیس فیصد سے بڑھ گئی ہے اور غریب آٹا بھی نہیں لے سکتا اور یہ حقیقت بند کر لیں تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں آپ کا آئی ایم ایف پیکج ایک ارب ڈالر آنے سے آپ کو اگر لگتا ہے کہ ڈالر واپس ایک سو نوے پر چلے جائے گا تو یہ جھوٹ ہے خدارہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ظلم نہ کریں دوسری جانب عمران خان پر یہ فارن فنڈنگ کیس کی تلوار لٹکا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر پریشر بڑھا رہے ہیں اب خان کو جو ہے وہ دو کنسرنز ہیں ایک تو انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کر کے پی ٹی آئی کی پوری پارٹی کو فارق کرنا ہے اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا فیصلہ سنائیں کل نہیں آج سنائیں لیکن ساری پارٹیوں کا فیصلہ ایک ساتھ ہونا چاہیے پتہ تو چلے کہ اس ہمام میں کون کون کتنا ننگا ہے در حقیقت یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے اور اگر پی ٹی آئی کو آورسیز پاکستانیوں سے جو فنڈنگ ہوئی اس کی منی ٹریل پی ٹی آئی کے پاس تو موجود ہے باقیوں کے پاس تو وہ منی ٹریل بھی نہیں لیکن انہوں نے اپنا ایک نیریٹی بنایا ہوا ہے ان کے پاس کچھ کنسلٹنٹس ہیں لفافہ صحافی ہیں تو اس صورتحال میں میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے پہلا نشانہ لیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا اور بات اب باتوں سے بہت آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ ایک تو اس نے فارن فنڈنگ کیس میں باعث پورا انتخابات جو ہیں انہوں نے سبوتاج کرنے ہیں اب عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور عمران خان کی زیرے صدارت پارٹی قیادت کا اہم اجلاس ہوا جس میں الیکشن کمیشنر ارکان کی حکومتی وفض سے ملاقات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی قیادت نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اب اجلاس میں الیکشن کمیشن کے خلاف صوبائی حکومتوں میں بھی کاروائی کے حوالے سے اس وقت مکمل طور پر پلاننگ کا اعلان کیا گیا ہے دو صوبائی اسمبلیاں الیکشن کمیشن کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک چلائیں گی عمران خان نے قانونی ماہرین کو کاروائی شروع کرنے کا کہہ دیا ہے یعنی کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی الیکشن کمیشن پر ادم اعتماد کریں گی اسے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے کے پورے معاملے میں فواد چودری نے اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ وہ حکمران اتحاد کے رانماؤں کی الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کو زیرے بحث لیا گیا ہے تو اس سے زیادہ باعث کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ یہ اس وقت متعصیب الیکشن کمیشن ہو چکا ہے اور پاکستان کے مسائل کا واحد حل اس وقت فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا